نمسکار میں عوشتیک سرما آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نووش ہم آپ کو لائے ہیں اس جگہ پر جہاں پر چھٹ پوجا کی تیوار بڑے دھوم دھام سنا جاتا ہے اور چھٹ پوجا کو جو منانے کے لئے خاص ہو جو بھوچپوری بڑے کلاکار وہاں ہمارے ساتھ ایک نہیں دردوں میں موجود ہیں خاص ہو لئے کارن ساپ ہے کہ میں اس جگہ موجود ہوں جہاں پر ایک بڑی فلم کا سوڈنگ چل رہا جس کا نام ہے اگنیس ساکچی بھوچپوری کی بڑے فلم ہے اور ساتھ بنانے والے جو مسہور ڈائریکٹر اور پرڈوسر ہے راجکمار پانڈے جی موجود ہے ان کی پوری ٹیم یہاں موجود ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ چھٹ پوجا بنانے کے لئے خاص ہو سے آنے کہیں لوگوں کے ساتھ چھٹ پوجا کی جو پوجا ہوتا ہے اس کو اسیلیویٹ کرنے کے لئے یہاں پر خاص ہو سے جو پردیپ پانڈے جی اور پچنٹو جی جو بڑے امنیتہ موجود ہیں اکشرا سنگھ موجود ہیں اس کے علامہ کیکی گو سوامی جی ہیں اور تمام بڑے کراکار یہاں پر موجود ہیں سب سے آپ کو روبرو کرائیں گے سب سے گانے بھی سنوائیں گے سب سے بات بھی کروائیں گے ایک اکیرکار چھٹ میاں کا پوجا ان لوگوں کے لئے کتنا مہتپونڈ ہوتا ہے اور سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ اس سے زیٹ پر چھٹ کا جو سکنس ہے وہ بھی سوٹ ہو رہا ہے اور یہی کاران ہے کہ ہم انڈیا نوج آپ کو ان لوگوں سے پہلے روبرو کرارہ دکھا رہا ہے چھٹ میاں کا پوجا جائز سی بات ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے لئے بڑا مانے رکھتا ہے اور یہاں سب سے خاص بات ہے کہ چھٹ میاں کا پوجا کا جو سکنس میں سوٹ ہو رہا ہے ہم سب سے پہلے تو انڈیا نیوز دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کو ان کے اپنے پردیپ پانڈی چھٹو کے طرف سے بہت مہت نمشکار پڑھام ہے اور میں کہنا چاہوں گا کہ دراصل چھٹ ہمارے یہاں صرف ماننیتہ نہیں وہ ہمارا ایموشن ہے ہماری فیلنگ ہے ہمارا جذبات ہے اور چھٹ ماں کی جو حسیم کرپا آج صرف ایک جگہ مگیر سے شروع ہو کر کے آج پورے وشش بھر میں آج پھیل چکا ہے یا کہ آج ممبئی جیسے مایا نگری میں بھی اتنے بڑے مہا نگری میں بھی آج اتنے بڑھ چڑھ کر منا جاتا ہے آپ ہر سال جو کوریج ہمارے انڈیا نیوز پر دکھاتے ہیں ہمارے بھوچپوریا درشو کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے پورے وششوں کے جس نے بھی لوگ انڈیا نیوز کے جو درشک لوگیوں کو سب کو آپ اس سے روبرو کراتے دکھاتے ہیں آج ہی اتنا بڑا روپ لے چکا ہے کہ اب صرف یہ چالیس کروڑ جن سنکیہ چالیس کروڑ بھوچپریوں سے بڑھ کر اب یہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے اور لوگ اسے مان بھی رہے چکی چھٹ ماں جو ہیں وہ ہمارے لئے ہمارے اندر بستی ہیں اور ہماری جو مانتہ ہے وہ ہمارے جذبات ہماری ایموشن سے کئی بڑھ کریں اور بھارت میں نہیں بلکہ پورے بستو منایا جا رہا ہے لنڈن میں موریشیز میں ملیشیا میں جہاں پر بھی ہمارے جو لوگ فیلے ہوئے سب ہی کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف ایک اکتیوہار نہیں ہے ایک پرو نہیں ہے یہ ہمارے لئے مہا پرو ہے ہمارے لئے بہت بڑا جذبات اکشرا جی بھی ہیں اکشرا جی چھٹ میں جا گیا تو حالا کہ پوجہ ایک دو دن بعد جاری سے بار سروح ہو رہا ہے لیکن آپ جس طریقے دیکھ رہا ہوں پورے پھول گٹ اپ میں ہیں جی بلکل چھٹ پوجہ ہمارے لئے سچ میں بہت زیادہ مائنے رکھتا ہے اور آج جس فلم کی شوٹنگ کے لئے آئے ہیں اگنی ساکشی اس فلم میں بھی بہت ہی بڑا گانا چھٹ کا ہم لوگ فلم آنے جا رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں درشکوں سے کہ آپ سب اپنا بھرپور پیار دیں گے ایسا میں ونتی کرتی ہوں اور ہم سب خوبصورت کلاکار اس وقت آپ کے سامنے ہیں بلکل بلکل اور خوبصورتی لوگوں کو دکھنا بھی چاہیے یعنی لوگ سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو آپ کو بتانا چاہتے ہیں چھٹ میہ کے اوپر کچھ آپ بولیں لوگوں کو جو چھٹ میہ کے برتی ہیں ان کے بارے ہم کچھ بتائیں تو آپ ان کو کچھ کہیں آپ ان کے لئے چھٹ میہ کے جو برتی ہیں وہ اپنے آپ میں ہی ماں کا ہی روپ ہیں اور بہت ہی بہت ٹف ہوتا ہے ورات یہ بہت بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے تو میں ان کے لئے دو لائن گنگن آنا چاہتے ہوں کل پیلی بھیجلی تیوائی آہو اوگی ہے دین آنات کٹلوں سے کٹلا سمائی آہو اوگی ہے دین آنات بلکل ہم سنیں گے اور لوگوں سے لئے روبروں کراتے ہیں میں کیا کس طریقے چھٹ کیا حالانکہ ہاں سیکوئنس بھی چل رہا ہے کس طریقے چھٹ میہ کے ان برتیوں کو ان لوگوں کو آپ سب کامنا ہے لیں گے بلکل ان سب ہی کو وہ بہت ساری دھیر ساری سب کامنا ہے اور وہ برت کرتی ہیں اتنا محنت کرتی ہیں اتنی آستھا کے ساتھ کرتی ہیں تو وہ جو کریں گی ان کا آشیرواد ہم سب کو بھی ملے ہماری فلم کو ملے اور اس فلم کے ذریعے بھی ہم چھٹکا سب پس دکھائیں گے ان کو تو شاید ان کی طرح تو نہیں کر سکے لیکن ان کی طرح کرنے کی کوشش ضرور کریں میک اپ جو دیکھ رہا ہوں جو یہاں پر روپ دیکھ رہا ہوں وہ الگ ہی دکھ رہے ہیں کو مل رہا ہے جی 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 بس میں تہیں کہوں گا بولو چھٹ میہ کی جائے بلکل چھٹ میہ کی جائے یہ ان کو دیکھ رہے ہیں آپ جو ہر بھوچپوری فلموں میں آپ کو ماں کا دور کرتے ہوئے دکھائی پڑیں گی مادہ جی کیا کہیں گی آپ ہم جاہید سی بات ہے کیونکہ آپ کو لوگ ماں کے روپے دیکھا کرتے ہیں چھٹ میہ کے خاص طور سے اس کے اوپر کیا کریں گے چھٹ میہ کے اوپر یہ کہنا چاہیں گے کہ چھٹ میہ کے پوجہ جو بھی کرتے ہیں میں نے سنا ہے کہ ہر مراد پورا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کا بھی مراد ہے کہ ہماری پکچر سپر ہٹ ہو اور ہمارے سب کلاکار ڈائریکٹر پروڈوسر کیمری مین آل ٹیکنیسن سب مطلب کامیابی پیچھ رہے اور سب کے لیے شوب ہو یہی ہم چاہتے ہیں اور چھٹی امیہ سے یہی ہم پراتنا کرتے ہیں ہمارے سارے راج کمار پانڈے جی ہیں جو کہ اس کے فلم کے ڈائریکٹر پروڈوسر ہیں آپ تو چھٹ میہ کو لے کر جس طرح سے ہم دیکھ رہا ہوں تمام لوگ موجود ہیں آپ کی مجھے پتا ہے آپ اچھے گائیک بھی ہیں گانا بھی گا لیتے ہیں ہر چیز ہاں سب سے پہلے تو انڈیا نیوز دیکھنا ہلے سب ہی درشکوں کو میری طرف سے چھٹ پوجا کی ڈھیر ساری شب کامنا اور یہی منگل کامنا کریں گے کہ آپ لوگ مستر ہیں اور جو برتی ہیں ان کا برت پورا ہو پریوار ان کے جو دور دور دیش میں فیلے ہوئے ہیں سب کی امیدیں ہوتی ہیں کہ اپنے گھر پہنچیں تو وہ لوگ اپنے گھر صحیح سلامت جائیں اور اچھے سے پوجا کریں اور یہ برت صرف برت نہیں ہے یہ سائنٹیفکلی اگر آپ بات کرنے جائیں گے تو پریہ ورن کی پوجا ہے جس کے اندر جو ہے ایک جیسے جب بارش ختم ہوئی اب سردی کی شروعات ہوتی ہے تو کس طرح سے اس برت کے ذریعے ایک دوسرے طرف ٹرن کراتا ہے اور پورے پریہ ورن کی پوجا ہوتی ہے اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی رکشہ سرکشہ اپنے بچوں کی رکشہ کی بات تو کرتے ہی کرتے ہیں جو ہم پودھیں لگاتے ہیں کھیت کھلیاں لگاتے ہیں جو اناز ہگاتے ہیں اس کے لیے جیو جنتوں کے لیے یا اور باقی چیزوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے ایک انسان کا فرض کیا اس کی ڈیوٹی کیا ان کے پرتی اس لیے بھی چھٹ کا عبرت کیا جاتا ہے بلکل وہ تو اچھے سے سمجھایا آپ نے بلکل آپ کے لیے چھٹ میجا کا کیا مہتو ہے اور کس طرقے سے کیا رکھ رہے ہیں پوجا پانٹ یہ تو ہم یہ فلموں میں ہی ہو رہا ہے آپ سے نہیں نہیں فلموں میں نہیں ہوتا ہے یہ چھٹ برت جو ہوتا ہے ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک پر وہ ہوتا ہے ہمارے ایوپی بیہر کے لیے پہلے تو ایوپی بیہر میں بیہر سے شروع ہوتا آج تو چنٹو جی نے بتایا کہ پورا آج ورلڈ میں پھیل چکا ہے اس کو بہت طریقے سے ہم لوگ بڑے دل سے ہر ایک آدمی اس کو مناتا ہے جو چھٹ برت ہوتا ہے تو میں ہی بولوں گا کہ ہمارے جتنے اگنی شاچی ٹیم ہیں ان کے طرف سے سبھی وہ چھٹ میئے کا ہارتک سب کامنا ہے چھٹ میئے کے بڑتیوں کو بلکل ہارتک سب کامنا ہے بلکل ملنا چاہیے لیکن ہمارے ساتھ دیکھیں کہ کی گوسامی صاحب ہیں صاحب یہ دیکھ رہے ہیں ان کی جرورت ان کی ان کے طرف سے جرور لوگوں سننا چاہیے کیا کہیں گے آپ چھٹ میئے کے لیے چنٹو جی نے جیسے کہا کہ چھٹی میئے کا آشیروات پوری دنیا کو ملتا ہے اور اب یہ پرو صرف بیہار میں ہی نہیں پوری دنیا میں منائی جاتی ہے یہ بلکل ست ہے اور ہر جگہ یہ پھوجا کیا جاتا ہے اور ہر جگہ کے لوگ بڑے ہر شو اللہز کے ساتھ اس پرو کو مناتے ہیں چھٹی میئے کے قرپا انڈیا نیوز پر اور ہمارے پوری ٹیم پر بنی رہے بنی رہے لیکن آپ کے کچھ سٹائل میں کچھ ڈائلاگ کچھ ہو جائے کچھ وہ جروری ہے کیونکہ وہ لوگ جاننا چاہیں گے دیکھنا چاہیں گے بس چھٹی میئے اتنی قرپا کرے کہ یہ جو دونوں ہیروینیں ہیں ایک دن میرے ساتھ بھی مطلب یہ سب سے انوکھا بس پوری کرے یہ جو میرا بیٹا ہے جو پیپل کا پیر بن چکا ہے اس پیر کے نیچے میں اتنا سے اس بچے کو دیکھ رہا ہوں اب اتنا بڑا ہو گیا میں اس پیپل کے پیر کے نیچے سوک رہا ہوں نہیں ہم نے نیچے ہی دیکھا اسے نیچے ہی آیا تھے ہم لوگ کوئی بہت ایک پارپارک گانا گائے جائے ہاں بلکل بلکل یہ بہت اچھے سنگر بھی ہیں اور بہت اچھے ایکٹر تو آپ نے دیکھا ہی ہے ہاں ایک پارپارک جو گیتھ ہمارے چھٹ ماں پر ہمیشہ ہر کوئی گاتا ہے کہ کانچلی باس کے بہنگی آئے بہنگی لچکتے جائے کانچل سے پچھے لی بٹو ہی آئے بہنگی کے کرا لے جائے بہنگی چھٹی مائی کے جائے تو یہ جو یہ تو ایک چھوٹا سا ایک اس کا بھاگ ہے دراصل اس کے بہت کئی سارے جس روپ میں جیسا ہے جس کو بھی سمرن کر کے گاتا ہے اور جس اس کے کہانی سروپ میں گاتا ہے یہ بہت ہی کمال کا اور جب یہ ماحول آتا ہے ایک الگ یہ ماحول بن جاتا ہے جب بھی چھٹ ماہ پر آتا ہے وہ ماحول کونی بناتے ہیں آپ یہ ماحول اندرد دسوں کے لیے بنا دیجئے بلکل ہم لوگ دیکھیں وہی پریاس کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بنانے سے نہیں وہ آٹومیٹک جب جیسی اس کا اتصال آتا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک جسن کا ایک پرو آگیا ہے ہمارے لیے بہت بڑا تیوار آگیا ہے اور میں چاہوں گا کہ اکشرا جی کا بہت خوبصورت سا گانہ ہے چھٹ پر اکشرا جی تھوڑا سا آج اکشرا جی بتائیے تھوڑا گئیے گئیے چھٹ میاں کا سا آسیل واد اور ملے آپ کو کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے بہت اچھے چھٹ کانے گایا ہے تو اتھا آسا دستگوں کے لیے ہو جائے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے سپیشل کچ ہی باس کے بہنگیا بہنگی لچ کت جائے بہنگی لچ کت جائے ارے پینینہ چنٹو جی پیریہ دورا گھاٹے پہنچائے دورا گھاٹے پہنچائے ارے پینینہ تنو جی پیریہ دورا گھاٹے پہنچائے دورا گھاٹے موچائے جب دل پہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نوش پر بھوشپری کو تمام ومہان کلاکار ہیں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ساید ایک ساتھ ملنا مسکل ہوتا ہے ایک ساتھ نہیں مل پاتے ہیں لیکن ایک ساتھ انڈیا نوش پر کے دسکوں کے لیے یہ موقع مل پایا ہے تنوشی جی کیا کہیں گے آپ کے لیے چھٹ میاں کے لیے کچھ اگر ایکسپریئنس ہو کیا ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ بہت انفورچنٹلی مجھے یہ موقع کبھی ملہ ہی نہیں اتنی فلم ہے کہ کسی بھی فلم میں مجھے یہ موقع دیا ہی نہیں گیا لیکن آج اگنی شاکشی کے تھرو اس مہامنج کے تھرو اور راج جی کے تھرو مجھے یہ موقع ملہ کہ اس پوجہ کو میں بھی ان کے ساتھ مل کے مناؤں اور سنا ہے کہ ماں سب کا منوکامنا ہے پورو کرتی ہے تو میرا بھی پورا ہو جائے بلکل پورا ہو کیسے آپ دیکھتے چھٹ پنجا کے برتیوں کے لیے خاص ہو سے کچھ میسیج ہو یا آپ کچھ ایکسپرینس ہو ایکچیلی سیم میرا بھی سیم ایک پرابلم ہے کہ میں نے آستا کبھی بھی یہ سب نہیں کیا ہے فنکشن بٹ سٹل جو لوگ بھی کر رہے ہیں وہ سب کو بیس روشز دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ بہت اچھے سے کریں اور چھٹی مہا سب کا منو کامنا پورا کریں آپ کیسے دیکھتے ہیں چھٹ پنجا سب سے پہلے اس چینل کے مہادے ہم سے جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں میں ان سب کو پنام کرتا ہوں اور چھٹ تو جیسے میں بیہار سے ہوں متیہاری جیلا سے تو ہمارے سائیڈ میں چھٹ کا بہت بڑا ایپورٹنٹ ہے جیسے میں کل میم کا گانا دیکھ رہا تھا چھٹ کا تو مطلب بہت اندر سے رونا جیسا ہے کہ میں گھر جاؤں لیکن چھٹی ماتا کہیں وردان ہے کہ میں ایسی یونیٹ میں کام کر رہا ہوں اور راج کمار سر کے کیا بات کرو ان کی دو ساری فلمیں دیکھ کے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں اور آج کام کرنے کا موقع ملت بلکہ سمجھتا تو ایموسن آرہا ہے جائیسی بات ہے اس کو رک کے رکھئے کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو چھٹ کا پوجا ہوتا مجھے پتا ہے میں ہر سال کبر کرتا ہوں بڑا دب ہوتا ہے جو کرتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں سر چھٹ میاں کہ میں علپ یاؤ سے شروع ہوا آج اس سوستہ میں ہوں مجھے یاد ہے اس پرو کی شروعات ہوئی تھی للنا کی کامنا کے لیے اور مونگیر سے شروع ہوا آج اس کی ایسی استحتی یا اس کا اتنا زیادہ مہت ہوا کہ آج میرے خیال سے لوگوں کے ساتھ ساتھ انسان جیسی پرجاتی کو چھوڑیے اب یہ پریابرن مطلب آپ کا یہ پورے وشو اس کے چنگل تو نہیں سکتے یہ شب دو اچھیت نہیں ہوگا لیکن اس سے پروہاویت ہوئے ہیں اور آج دیش دنیا سب جگہ اس کی کامنا کی جا رہی ہے اور لوگ اس پرو کا مہتو تھا پتر کی پرابتی کو لے کر کہ شروعات ایسے ہوئی تھی آج پتر کیا آج پورا پریابرن وشو اس سے اچھتا نہیں رہا منا رہا ہے بلکل منا رہا ہے کیسے پنڈی جی کے رول میں بھی ہیں ساتھ پنڈی جی ہیں کی کیا رول کر رہے ہیں میں نہیں پنڈی جی ہوں میں اصلی اور میں ہمیشہ چھٹوئیہ کا ہمارے ہاں میں تو کانپور کا ہوں تو ہمارے ہاں تو اس کا ماں تو زیادہ نہیں ہے لیکن اب اتنا ویرات روپ لے چکا ہے کہ مہاں تو ہمیں بھی معلوم پڑ گیا اور راج جی کی پچھر کافی میں نے کیا ہے تو اس میں چھٹوئیہ کا جو گانا جو آتا ہے تو بڑا سوچنی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے بڑا امسل آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی تک جو دیکھا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ لوگ آستھا کا پرب چھٹ کے ویسے میں لوگ کہتے تھے لوگ آستھا کا پرب لیکن اس چھٹ کے محت کجرہ دیکھئے میرے مالک میرے دوست کہ اندوستان ہی نہیں بلکہ انتراشتی اس طرح پہ جہاں تک ویسو ہے جہاں تک سرج بھگمان کی روشنی ہے وہاں تک یہ پرب یہ برت یہ اتصاہ یہ خوشیاں ہر جگہ بکھرتا رہا سب سے بڑی بات یہ ہے اس تیوہار کے لئے بکھرتا رہا میں آتا ہوں آپ کے پاس بکھرتا رہا بلکل دیکھیں کہ جس طریقے سے صحیح کہ انہوں نے کہ سوری کے روشنی جہاں جہاں جاتی ہے وہاں وہاں پہ چھٹ مہیزہ کا پوجہ ہر جگہوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن لگاتار چونکہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ گانا کیونکہ اکشرا جی کا بہت فیمز گانے ہیں ریش کمار جی مجھے پتا ہے اس لئے آپ کو ادھر بلائیا اور ناغین کا گیت ہمیشہ ٹی بی پر بچتا ہی رہتا ہے مجھے لگتا ہے ابھی چھٹ میں سارے چینلوں پر بچے گا اس کا اور نگینہ جو کیے تھے چھٹ ہم نے دونوں میں بہت چاہتے ہیں سب لوگ ساتھ بھی دیں تھوڑا ساتھ سب لوگ تھوڑا ساتھ تو وہ گانا ہے کہ چھٹمائی کے کرب براتیا بھورا ہاری میں چار بجے چھٹمائی کے کرب براتیا بھورا ہاری میں چار بجے دیورو لے کے چلی ہیں سرد پہ بھائی یا بھورا ہاری میں چار بجے دیورو لے کے چلی ہیں چھٹمائی پہ دو راتیا بھورا ہاری میں چار بجے اس میں بہت چی لائنیں جو فیملی جیسے ہم نے ہمیشہ فیملی کو دکھایا ہے تو اس میں بولتی ہیں اے ہو سکھی تنی دو اے ہو سکھی تنی کنری لیا چنری لا کے ماں کے اڑاوا ماں کے اڑا کے دیپ جلاوا آدھیا پن سفل بناوا اے ہو سکھی تنی کلشا لیاوا کلشا گنگا جل سے براوا کانچ کا سیلی پان چڑھاوا آدھیا پن سفل بناوا رچ رچی کراب آراتیا بھورا ہاری میں چار بجے سی آل دے کے چلی ہے کانچر آل دے کے چلی ہے نائی کے بہانگیا بھورا ری میں چار بجے اور ایک بہت اچھی اس میں لائن ہے جو میرے پتا جی کا کہنا بھی ہے کہ گھر میں جو گرانی ہوتی ہے دراصل ہم انہیں لکشمی کا درزہ دیتے ہیں انہیں دیوی سوروپ مانتے ہیں یہ ہمارے ہندوستان کے جو کلچر ہے اس کو درشاتہ بھی اسی گانے میں دو لائن بہت اچھا آتا ہے بھاو کچھ ایسا ہے سنائے ہماری سجانیا تو گھر کے لچمیاں ہو سنائے ہماری سجانیا تو گھر کے لچمیاں ہو چھٹی مئی آ کے کری جا پجانیا جی بائٹ کے چرانیا نو ہو چھٹی مئی آ کے کری جا پجانیا تا ہوئی جا پجانیا نو ہو پریم سے بھولی چھٹی مئی آ کی جے یہ تو پورس لوگوں نے دھمال کر دیا لیکن اکچھرا جی مہلائیں مہلائیں پرت ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے تھوہسہ اس بار ڈاؤن اب سیرنی ہے ڈاؤن جا رہا ہے کئیسا ہو سکتا ہے اکچھرا جی دہہاڑ تو بنتا ہے جو کتے سیرنی کے دہہاڑ تو بنتا ہے دہہاڑ ہے سب اتنا خوبصورت گیت سب گھا رہے ہیں میری تو آواز بہت لگیو ہے لیکن پھر بھی میں نے پریاس کی تو ہم سب چاہتے ہیں میرے خیال سے ہم سب کو ایک ساتھ گھانا چاہئے بکیز وہ چھٹ گیت ہر کسی کے روم روم میں بسا ہوگا جو ہم بچپن سے سنتے بڑے ہوئے ہیں اوگا ہو سورج دیو بھیل بھینو سرابا ملتنے ہم پہلے ہوCómo ملتنے retailer بھیوز bile اب سے زیادہ بھیا خوبصورت گیت بڑے تیپوکار LAUN جوانا چاہئے ہیں ملتنے ہم پہلے ہوگا جو سماح آپ لوگوں نے بانا اکسا جی اکسا جی اس میں بھی توہا ساتھ گلے کھراب ہونے ہوئے اس مجھے لگ رہا تھوڑے تھوڑے ڈل پڑ گیا ہے لیکن لیکن چھٹی مجھا کے نام آتے ہی تو انرجی آجاتی مجھے پڑتا ہے وہ ایک الگ سا انبھا ہے جس کو میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتی اور یہ فیلنگ جو ہے ایو پی بیہار کے ہر ایک جن جن میں وہ بسا ہے وہ بستا ہے میں نے کہا نا یہ صرف تیوار نہیں ہے یہ صرف پر نہیں ہے یہ جذبات ہے یہ ایموشن ہے یہ ایک سن کے ایک ایسا پوزیٹیو انرجی اندر سکھا جاتا ہے جیسے کہ اس میں ایک جیسے نگینہ کا جو بول رہے تھے گانا اس میں بہت کمال کا گانا ہے جو گوہار لگاتا ہے کوئی بھی بالک جو ماں سے اپنے جو گوہار لگاتا ہے اے ہو موری چھٹی مئیہ اے ہو موری چھٹی مئیہ بلکا پہ ہوکا نا ساہیہ اے ہو موری چھٹی مئیہ اور دیکھئے چھٹی مئیہ سے آپ جو بھی گوہار لگائیں ہر انسان کے جیون میں الگ الگ کسٹ ہیں کمیہ ہیں جس کو پورا کرنے کے لئے جو منوکامنہ اپنی مانگتا ہے تو کیا کیا کمیہ ہیں کیا کیا منوکامنہ لوگ مانگتے ہیں اور کیسی کیسی منوکامنہ لوگ مان سکتے ہیں اور ماں سب کے منوکامنہ کیسے پورا کرتی ہیں اندھرن کے آنکھ دی حلو کوڑی ان کے کائیا بانجن کے پوتر دی حلو نیردھن کے ماہیا اندھرن کے آنکھ دی حلو کوڑی ان کے کائیا بانجن کے پوتر دی حلو نیردھن کے ماہیا جے کے ہوا ال گھاٹے بھاگ جاگل ہو کر باٹے سب ہی کے کرے لو بھالائیا اے ہو موری چھٹی مئیہ بل کا پہ ہو کھنا سائیا اے ہو موری چھٹی مئیہ بولے چھٹی مئیہ کی جائے بلکل یہ تھے کہ چھٹی مئیہ کی جائے بلکل چھٹ مئیہ کی جائے ہر سال لوگ اس کی جائے کارے لگاتے ہیں اور یہ جائے کارا جو ہے دیس کے تمام حصوں میں گوشتا ہے لیکن دیس نے بلکہ بسوئے کے تمام ان جگہوں پر گونج رہا ہے آپ دیکھیں کہ فلمیں لگاتار تمام ایسے فلمیں بنتے ہیں چھٹ مئیہ کا جو سکنز بہت جروری ہو جاتا ہے اور کہنے کے گانے ہوں یا پر تمام چیزیں ہوں کیونکہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں اور چھٹ مئیہ کا جو ایک برت ہے واسطوں میں بڑا کٹھن برت کہا جاتا ہے ان مئیلاؤں کے جو رخہ کرتی ہیں اور یہی کاراں ہے کہ انڈیا دو دس کے لیے ہم خاص ہو سے جو پیسکس کیا ہم نے کس طریقے سے جو ایک اگنی ساکچی فلم بن رہی ہے اس کے تمام جو فلم سٹارز ہے جو سٹار کارٹ ہے موجود ہو کر کس طریقے سے چھٹ مئیہ کے ان برتیوں کے لیے تمام ایسے باتیں کہیں تمام ایسے گانے سنائے جو ساتھ آپ سن کر جرور کچھ رومانچیت ہوں گے اور آپ کے من میں جس طرح سے برت آپ رکھے ہوئے ہیں اس جرور آپ کو کبز کا میک اچھا لگے گا مقصد مارا ہی تھا کہ چھٹ مئیہ کا جو برت ہے وہ مہان اور بسال ہے اور دن پر دن مہان بسال بنتا رہے اور تمام ایسے لوگ دیکھتے رہے سنتے رہے اب دیکھتے رہے انڈیا نیوز کرنا بن برشو کے ساتھ ابھی سیکھ سرما انڈیا نیوز مو بائی انڈیا نیوز یوپی اترہ کھنڈ آپ کے اور قریب خبریں آپ کو ملیں گی سب سے پہلے سب سے سکی اب ایلٹیل پر بھی دیکھے گا آپ کا اپنا چینل ایلٹیل پر تین سو ستتر نمبر پر دیکھئے اپنا چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اترہ کھنڈ